خلقت الجن والعنس الا لیعبدون ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لئے خلق کیا ہے مگر ہماری عبادت کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے واللہ السمد ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے اور عبادت کیوں واجب کی گئی تاکہ ہم دنیا میں پرفیکشن حاصل کر لیں اگر دنیا میں ہم نے پرفیکشن حاصل کر لی تو قبر میں تین دن سے زیادہ ہمیں رہنا نہیں پڑے اس کے بعد انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے اہل وید کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے اعلی مقام پر پہنچ جاتا ہے لیکن اگر انسان نے سستی کی انسان نے غفلت کی دنیا میں پرفیکشن حاصل نہیں کیا تو اب اس کو پرفیکشن حاصل کرنا پڑے گا قبر کی دنیا میں جسے عالم برزخ کہتے ہیں اور بعض لوگوں کو پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے دس لاکھ سال بھی لگ سکتے ہیں جو حدیث میں نے بیان کی کہ امام نے فرمایا بعض لوگوں کا برزخ دس لاکھ سال ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے پرفیکشن حاصل نہیں کی نہ زبان پر کنٹرول ہے نہ آنکھ پر کنٹرول ہے نہ پیٹ پر کنٹرول ہے نہ کان پر کنٹرول ہے نہ ہاتھ پر کنٹرول ہے زندگی ان کی حیوان کی طرح ہے جو بھی موہ میں آیا وہ بول دیئے جو بھی کھانا کھایا کھا لیئے نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے تو اب ایسے انسانوں کو پرفیکشن وہاں عذاب کے ذریعے سے ملے گی کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اگر وہاں پرفیکشن نہ ملی تو قیامت جو عالم اقل بھی ہے عالم جبروت بھی ہے وہاں پہنچنا ناممکن ہے اس لیے کہ جو قیامت کا دن ہے اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کافر بھی خدا کو دیکھے گا مومن تو دیکھے گا دل سے لیکن کافر بھی خدا کو دیکھے گا کیا مقصد ہے قیامت وہ دن ہے جو مومن دنیا میں پرفیکشن حاصل کر کے آ جائے یا وہ مومن جس نے برزخ میں پرفیکشن حاصل کر لی لیکن کافر کو بھی پرفیکشن حاصل کرنا ہے کیونکہ جب کافر قیامت کے دن آئے گا تو اسے بھی خدا کو دیکھنا ہے آنکھ سے نہیں دل سے دیکھے گا وجود سے دیکھے گا اب میں اس بات کو جو مشکل ہے دو جملوں میں آسان کر دوں کافر خدا کو کیسے دیکھے گا قیامت کے دن اور مومن خدا کو کیسے دیکھے گا مومن وہ ہے جو دنیا میں پرفیکشن حاصل کر کے قیامت میں پہنچے گا تو کیا ہوگا اس پر خدا کے اسم رحمان یا رحیم کی تجلی ہوگی اور جب خدا مومن پر رحمان کے اسم سے یا رحیم کے اسم سے تجلی فرمائے گا تو مومن کو وہ لذت ملے گی وہ سکون ملے گا جس کا دنیا میں تصور ہی نہیں ہے لیکن کافر بھی خدا کو دیکھے گا جب کافر آئے گا تو اسم رحمان کی تجلی اس پر نہیں ہوگی بلکہ اسم کہار کی تجلی ہوگا یہ مقصد ہے خدا کو دیکھنے کا کافر کو بھی جب پرفیکشن ملے گی تب ہی تو خدا کے اسم کی تجلی کو سمجھ سکے گا جب اسم کہار کی تجلی کافر کے اوپر ہوگی تو اسے اس قدر افسوس ہوگا اس قدر تکلیف ہوگی اس قدر عذاب محسوس ہوگا کہ کہے گا کاش میں دنیا میں پرفیکشن حاصل کر لیتا یہ قرآن کی آیت ہے یوم یعز الظالمون الا یدائے ظالم قیامت کے دن ہاتھ کات کر کہے گا کاش میں دنیا میں پرفیکشن حاصل کر لیتا سلوات پڑی محمدی والے میں عزیز آنے کے نام زندگی میں اگر ہم نے پرفیکشن حاصل نہ کی تو آگے کی دنیا جو اصل زندگی ہے وہاں ہمیں شدید افسوس ہوگا حسرت غم غصہ حدیث میں ہے جو انسان دنیا میں پرفیکشن حاصل نہ کر لے اس کو اتنا غصہ آئے گا اتنا غم ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے لوگوں دنیا میں پرفیکشن حاصل کر لو ورنہ جب قیامت کے انسان دیکھے گا میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں میں چل نہیں سکتا میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں میں عذاب میں ہوں تو کتنا غصہ کرے گا اللہ اکبر حدیث کے جملے یہ ہیں کہ اگر وہ غصہ اور غم اور پریشانی اس وقت جتنے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں اگر خدا ان میں تقسیم کر دے تو سب کا ہارٹ فیل ہو جائے گا سب کی موت ہو جائے گا یعنی اتنا غصہ کرے گا انسان کہ میں ساٹھ ستر سال اللہ نے زندگی دی انبیاء نے تعلیم دی قرآن میں نے دیکھا مجلسیں میں نے سنی حدیثیں میں نے سنی میں نے سستی کیوں کی میں نے غفلت کیوں کی یعنی میں نے اپنی عبدی پرمنٹ ہمیشہ والی زندگی کو برباد کر دیا لہٰذا دید آنِ گرامی یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ دنیا میں ہم پرفیکشن حاصل سرواز پر محمدی وعالی کیسے آپ نے سنا پرفیکشن کے لئے پہلا کیا مرحلہ ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں جس طرح سے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے عقل کے مطابق ہے کسی اور کنی یعنی ابھی دو منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا پانچ فقہ ہے نا فقہ ہنفی ہے ہنبلی ہے شافعی ہے مالکی ہماری فقہ جعفری ہے ابھی دو منٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیسے اب امام مالک اگر دیکھیں تو رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے امام حنیفہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں امام حنبل رسول خدا کے زمانے میں نہیں امام شافعی رسول خدا کے زمانے میں نہیں کوئی ایک سو سال کے بعد کوئی ڈیڑھ سو سال کے بعد کوئی دو سو سال کے بعد یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہیں اب اگر یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے فلا آدمی سے سنا اس نے دوسرے آدمی سے سنا اس نے تیسرے آدمی سے سنا اس سے چوتھے آدمی سے سنا اس نے ایک اور آدمی سے سنا پھر اس نے رسول خدا سے سنا اب سو سال کے بیچ میں کتنے لوگ آگئے اس میں کوئی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے کسی کا حافظہ بھی خراب ہو سکتا ہے لہٰذا علم رجال بنانے کی ضرورت پڑی کہ دیکھا جائے کہ امام مالک نے جس سے سنا وہ کیسا تھا جس نے اس سے سنا وہ کون تھا پھر اس نے اس سے سنا وہ کون تھا مگر ہم ہمارے امام جب حدیث بیان کرتے ہیں تو طریقہ کیا ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام علی سے سنا امام علی فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا جبریل کہتا ہے میں نے خدا سے سنا حتیٰ کہ اہلِ سنت کے عالم کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ روایت کا ہے اگر تعویز بنا کے گلے میں ڈال دیں تو مشکل آسان ہو جائے آپ نے دیکھا ہمارا یہ سلسلہ بیچ میں کوئی غیر نہیں ہے سب معصومین ہیں سب نورانی امام ہیں تو الحمدللہ عقیدہ خدا کا شکر ہے لیکن اب آئیے عمل کی طرف آپ نے سنا پرفیکشن کی چار لیول ہیں ایک پرائیمری ہے حرام سے بچنا ہے واجب کو عمل کرنا الحمدللہ اکثر مومنین اس سٹیج پر کامیاب ہو چکے ہیں یہ لیول پاس ہو چکا اب دوسرا لیول کیا ہے غصے پر کنٹرول کرنا ہے غیوت پر کنٹرول کرنا ہے بغز دل سے نکالنا ہے حسد دل سے نکالنا ہے بدغمانی اب یہاں پر بہت سارے لوگ کمزور ہیں اب یہ بھی بہت بڑا لیول ہے اب اس کو کیسے پاس کریں بہت بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں ان کو پہنا چاہیے مجالس کو سننا چاہیے جیسے معراج السعادہ یہ گجراتی میں کتاب ہے حتیٰ کہ اردو میں پوری کتاب یہ نہیں ہے عربی فارسی اور گجراتی میں یہ کتاب موجود ہے عزیدانِ گرم اس میں بتایا گیا ہے نفس کو انسان کیسے پاک کرے یہ دوسرا اسٹیج جو ہے یہ ہے پرفیکشن کے لیے کہ انسان نفس پاک ہو جائے پھر جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں تینشن سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک منزل جو میں نے بتلائی قرآن نے کہا اے انسان جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا گویا او لیول تیری ہو گئی جی سی ایس ہو گیا میٹرک ہو گیا اب انٹر کی کلاس میں داخل ہو جائے گا جب اس کلاس میں آئے گا تو کیا ہوگا تو درختوں کی تصویر کو سن سکے گا تو پتھروں کی تصویر کو سن سکے گا تو ممبر کی تصویر کو سن سکے گا تو کیا ہوگا اب ہزار مجلسیں تُو سنے لیکن ایک مرتبہ اس تصویر کو تُو نے سن لیا تو جو ایمان تیرا مضبوط ہوگا جو تیرے اندر یقین آئے گا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سلوات پڑی محمد محمد آیت اللہ لزمہ آغاد برو جردی کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے امام خمینی سے پہلے مر جاتے ان کے استاد تھے آیت اللہ کاشی اور اللہ نے انہیں یہ مقام دیا تھا پرفیکشن کا کہ نہ فقط وہ خود سن سکتے تھے پتھروں کی تسبیح درختوں کی تسبیح ممبر کی تسبیح مسجد کی تسبیح دوسروں کو سنا بھی سکتے تھے یہ بھی ایک مقام ایک انسان خود سن سکتا ہے دوسروں کو سنا نہیں سکتا اب ان کے مدرسے میں ایک تازہ شاگرد آیا استاد نے پہلا درس دیا دنیا چاہتے ہو دنیا میں کامیابی نماز تحجد پڑھو آخرت چاہتے ہو آخرت میں کامیابی نماز تحجد پڑھو پہلا دن شاگرد کا مدرسے میں اب یہ شاگرد نماز تحجد کے لیے اٹھا حضور کیا مسلح بچھایا جیسے مسلح بچھایا دیکھا چھت سے آواز آ رہی ہے یا صبح ہو یا قدوس نیا طالب علم نیا شاگرد ڈر گیا چھت سے کہاں نہ کوئی سپیکر ہے نہ کوئی لاؤڈ چھت سے آواز ہے ابھی دیکھا تو کھڑکی سے آواز آنے لگی یا صبح یا قدوس اور ڈر گیا مسلح کی طرف دیکھا مسلح سے آواز آنے لگی یا صبح یا قدوس اس کا سر چکر آ گیا وہی بے ہوش ہو گیا دوسرے طالب علم آئے آکے اس کا ہاتھ بات ملے پانی مانی پلہ کیا ہو گیا کہا میں نے ایسی چیز دیکھی یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کیا ہوا کہا چھت سے آواز آئی یا صبح یا قدوس میں نے کھڑکی کو دیکھا کھڑکی سے آواز آئی یا صبح یا قدوس مسلح کو دیکھا مسلح سے آواز آئی یا صبح یا قدوس شاگردوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آیت اللہ کاشی جب سجدے میں جا کے کہتے ہیں یا صبح یا قدوس تو مدرسے کی درو دیوار بھی ان کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں یا سبو یا خدو یہ پرفیکشن ہے یہ مقام بہت بلند والا ہے کہ انسان اگر اس مقام پر آ جائے پھر یقین ہی یقین ہو جاتا پھر انسان کو گناہ سے بچنا حرام سے بچنا مشکل نہیں رہتا مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے محنت کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا کل آپ نے سنا اس پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کیا ہے دو رکاوٹیں ہیں ایک شیطان اور ایک نفس امارہ نفس امارہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے سینے کے اندر موجود یہ نہیں سمجھو کہ باہر والا دشمن بڑا ہے سب سے بڑا دشمن تمہارے سینے کے اندر موجود ہے باہر والا دشمن کیا کرے گا آپ کو مار دے گا آپ کا بزنس تباہ کر دے گا آپ کو یہ گالی دے گا آپ کے خلاف پروپیگنڈہ کرے گا مگر کوئی دشمن آپ کو جہنمی نہیں بنا سکتا مگر یہ جو اندر والا دشمن ہے نفس امارہ یہ انسان کو جہنمی بناتا ہے یہ انسان کو مردود بناتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن تمہارے سینے کے اندر ہے نفس امارہ ہے جب تک کہ تم اسے شکست نہ دے دو تب تک تمہیں پرفیشن نہیں مل سکتی ہے یہ عبادت سے روکتا ہے یہ کمال سے روکتا ہے یہ خدا سے دور لے جاتا ہے پہلے اس سے جنگ کرو اور اسے شکست دو سلوات پڑی محمد والی محمد اب بہت سارے اعمال ہیں بہت ساری عبادتیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ نفس کو شکست دے سکتے ہیں اب یہ نفس کیا ہے اس کی مثال علماء نے سام کی طرح دیئے سام یہ سام جیسے ہے اس کا کام دسنا ہے قرآن کہتا ہے یہ تمہیں گناہ کی طرح لے جاتا ہے بس حرام کی طرح لے جاتا ہے خدا سے دور لے جاتا ہے یہ دشمان ہے تمہارا دو منٹ کی لذت دکھاتا ہے لالج دکھاتا ہے پیسہ دکھاتا ہے تمہاری آخبت کو آخرت کو قبر کو برباد کر دیتا ہے یہ سام ہے سام کی طرح اب دیکھئے اگر سام دبی میں بھی بند ہو اور کپڑے میں بند ہو پھر پلاسٹک میں بند ہو اگر میرے جیب میں ہو تو میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا علماء یہی کہتے ہیں اے انسان ہمیشہ حشار رہو خبردار رہو کہ یہ سام سے زیادہ خطرناک ہے تمہارا دشمن جو تمہارے سینے کے اندر عزیزان اگرامی دیکھئے یہ جو ہے نفس ہم سے الگ نہیں ہے کہ ہم اس کو مار دیں یہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک یہ بھی زندہ ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک شیطان بھی زندہ ہے سلوات پی محمد اسی لئے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں فرمایا